اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائی و بزرگ و دوستو اتنا غم اور افسوس ہوا یہ خبر میں نے ابھی ہمارا جو ہیدر آباد کا چینل ہے شرف الدین بھائی کا اس کے اوپر جب دیکھا پندرہ سے سولہ سال کا ایک معصوم بچہ معصوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پندرہ سال کی جو عمر ہوتی ہے اس کے بعد میں ہی لڑکا بالغ ہوتا ہے اور ابھی تک وہ بچہ بالغ بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ چیز کنفرم نہیں ہے ایک چھوٹا سا بچہ کسی کے عشق میں محبت کے اندر اتنا پاگل ہو گیا جنون اس کے دل و دماغ کے اوپر اور اسی جنون کے اندر معشوقہ سے کچھ انبن ہو گئی کچھ تیری میری ہو گئی اس نے دیوار کے اوپر اپنی معشوقہ کے نام پہ ایک میسیج لکھا اور خودکشی کر لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہمارے آج کے بچے جو بچہ پندرہ سولہ سال کی ایچ کے اندر میں ہیں ارے بھائی ابھی تو آپ کے سامنے پورا فیوچر ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ جو پندرہ سولہ سال کی عمر تک پالا ہے بڑا کیا ہے وہ اس لیے کہ آپ ان کو ایسا دکھ دو درد دو وہ بھی صرف ایک ایسی چیز کے لیے جو سماج کے اندر آج اگر آپ نے کسی سے آپ کو عشق ہو گیا تھا محبت ہو گئی تھی لیکن آپ یہ سوچتے کہ یہ اصل میرے زندگی کا مقصد نہیں ہے بلکہ میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میری لکھنے پڑھنے کی عمر ہے میں یہ سوچوں کہ میں دسویں میں اچھا پرسنٹیج کیسے لوں گیارہوی بارہوی کے اندر تاکہ میں اچھا ڈاکٹر بنوں اچھا انجنئر بنوں ایک اچھا انسان بنوں ایک اچھا مسلمان بنوں سماج کے اندر میری اپنی ایک ایمیج ہو اور میں لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا بنوں یہ اگر آپ کی منٹالیٹی ہوتی تھی تو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کو فائدہ پہنچانے والا آپ کو بناتے تھے مجھے اتنا افسوس ہوا وہ خبر پڑھنے کے بعد پندرہ سے سولہ سال کے بچے نے دنیا میں کیا دیکھا اس کو اتنی ہی عمر میں عشق بھی ہو رہا ہے محبت بھی ہو رہی ہے مشوقہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑوں میں اتنا زیادہ وہ نروسنیس کا شکار ہو رہا ہے اتنا زیادہ ڈپریشن کے اندر وہ جا رہا ہے کہ وہ اتنی ہی عمر کے اندر میسیج لکھ کے خودکشی بھی کر رہا ہے کیا کیا ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو تمہارے بارے میں تو اللہ ہمارے اقبال رحمت اللہ علیہ نے یعنی پوری کے پوری جو ان کی کلیات ہے وہ صرف نوجوانوں کے نام پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں پہرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت تلوار ایسے اشعار اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہمارے نوجوانوں کے لئے کہے ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہے اپنے فیوچر کو چھوڑ کر اپنے آگے یہ چھوڑ کر کہ بھائی تم کو دنیا میں بڑے بڑے کام کرنا ہے تم کو ایسا کام کرنا ہے کہ تمہارے ماباپ کو تمہارے اوپر فخر محسوس ہو تمہارے ماباپ شکر آدھا کرے اسی ہیدراباد کے یہ جو نوجوان بچے ہیں جن بچوں نے آج میڈیکل لائن سے میں پڑھ رہا تھا کسی فیلڈ کے اندر نوجوان ایک ہیدراباد کا ہی لڑکا ہے ہمارا ما شہ اللہ مسلم بچہ ہی ہے جس کا سیلیکشن ہو گیا عسرو کے اندر ایک نوجوان کا سیلیکشن ہوا وہ ہیدراباد کا نوجوان مجھے آپ بتاؤ عسرو یعنی وہ ادارہ ہے جہاں پہ جو ہمارے منگلیان اور جو چاند ستاروں کے اوپر جو راکٹ چھوڑے جاتے ہیں وہاں پہ ہیدراباد کے ایک مسلم نوجوان کا سیلیکشن ہوا کتنا یعنی اس کے ماباپ کا جو سر ہے فخر سے اوچا ہوا ہوں گا ارے ایسا سوچو اور دوسری بھی بہت ساری فیلڈ ہے اسی ہیدراباد کے اندر ماشاءاللہ محمد سیراج صاحب جنہوں نے آج اپنی ایک پوزیشن دنیا کے اندر آج محمد سیراج مطلب محمد سیراج کے نام سے پورے ہیدراباد کو آج پہچانا جا رہا ہے ارے ایسا بناو اپنے آپ کو اسی ہیدراباد شہر کے اندر اور بھی ایسے جو نئے نئے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں ارے اپنے آپ کو وہ لیول پہ لے کر جاؤ ہیدراباد علم کا شہر ہے ہیدراباد تعلیم کا شہر ہے اور اس شہر کے اندر ایک دس سال کی عمر کا یہ ایک پندرہ سال کی عمر کا بچہ ہے جس کو ابھی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے اور عشق محبت میں اتنا پاگل ہو گیا جس نے ابھی صحیح سے دنیا بھی نہیں دیکھا اور وہ اگر خودکشی کر رہا ہے افسوس کی بات ہے میرا میسیج ہے یہ پہلے تو ماباپ کے لیے ماباپ اپنے بچوں کو جو ہے وقت دے بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ ان کی منٹالیٹی کو سمجھے ان کو سمجھائے اچھے طریقے سے زندگی جینے کا سلیقہ طریقہ بتائے ان کو اور ابھی سے ان کے سامنے جو ہے ان کے فیوچر کے بارے میں یہ نہیں ہے ماباپ خوب پیسے والے ہیں بس ماباپ یہی اسی کو فخر اور گھمن سمجھ رہے ہیں کہ میرے سادو کے بیٹے کے پاس میں تیس ہزار کا موبائل ہے تو میں اپنے بیٹے کو دیڑھ لاک کا آئی فون دلاتا ہوں اور میرے سالی کے بچے کے پاس میں اگر ہونڈا سپلینڈر ہے تو میں اپنے بیٹے کو جو ہے ڈیوک دلا کے دیتا ہوں ارے یہ چیزیں فخر اور گھمنگی رہی ہیں اپنے بچوں کو ایجوکیشنل لیول پہ آپ ایسا پروگریس کرو اس کو ایجوکیشنل لیول پہ اور ایک ایک مجھے بات یاد آئی میں آج صبح میں ہی پربھنی سے آیا ہوں اور ہمارے کچھ رشتے دار ہیدراباد سے بھی شادی کے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے تھے اسی ہیدراباد کا ایک بچہ آج سے کچھ سالوں پہلے میرا سفر ہوا تھا ہیدراباد ایک نکاح کے سلسلے میں ہی تو وہ بچہ جب اس وقت حافظ قرآن بن رہا تھا تو میں نے اس کا مختلف جگہوں سے قرآن سنا اور مجھے بڑا پسند آیا تھا میں نے اس کو سو روپیے میری طرف سے انعام دیا تھا یہ مجھے نہیں یاد تھا لیکن کل ہمارے پربھنی کے پروگرام میں ہمارے مامو نے مجھے یاد دلائے بولے تم کو یاد ہے بولے تم نے بچے کو ہیدراباد کے اندر انعام دیئے تھے اور مختلف جگہ سے قرآن سنے تھے میں بولا مجھے کنفرم تو نہیں یاد ہے لیکن تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا کہ میں نے کسی کا امتحان لیا تھا بولے آپ کی معلومات کے لئے وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا اس کے بعد میں ابھی جو ہے وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ بھی امریکہ نے امریکہ میں اس کے پرسنٹیج کی وجہ سے امریکن گورنمنٹ نے اس کو اسٹیڈی ویزا دے کر اپنے یہاں پہ بولا لیا اس کو اسکولرشپ امریکن گورنمنٹ اور یونیورسٹی دے رہی ہے وہی ہیدراباد کا ایک بچہ جو پہلے حافظ قرآن بنا اس کے بعد اس نے جو ہے اپنی اسکول اور کالیج کی تعلیم کو بھی آگے بڑھایا آج وہ بچہ اپنی آگے کی اسٹیڈیز کے لئے امریکہ میں ہے ایسا ایسا بنا ہوں اپنے آپ کو اسی میں شہر کی بات بتا رہا ہوں مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کل ہمارے مامو نے مجھے بتائی تو اس کے لئے بھائی ہمارے جو معصوم معصوم بچے ہیں ارے زندگی جو ہے نا ابھی پوری تم کو دنیا دیکھنا ہے دنیا اللہ مہ اقبال نے وہ تمہارے بارے میں ہی کہا ہے کہ شاہی کبھی پرواز سے تھکر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد پرواز سے تھکے نہیں گرتے ہم یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے یہ عشقی یہ معبت بلکہ اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ سمجھو اللہ نے ہم کو کس لئے پیدا کیا کس لئے بنایا ہے تو نوجوانوں سے یہی میری ریکویسٹ اور درخواست اسی کے ساتھ میں میں لیتا ہوں آپ تمام لوگوں سے اجازت عشق کا وقت ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باید ہے ڈی ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈی ویدیو جو ملے ڈی ویڤی موسیقی